چند سالوں سے ایسی معاذلہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ مہینہ آتا ہے تو اس منحوس حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور اس سے پہلے بھی یعنی جب غازی صاحب کا مسئلہ تھا تو وہ حکومتیں بھی برباد ہوئیں اور یہ جو حکومت ہے یعنی اس نے بھی پکا یہ سیزن بنایا ہوا اب پاکستان میں شیڈول کے مطابق ہزاروں محافل روزانہ کی منقد ہوتی ہیں ہزاروں سے بھی زائد ہوں گی یقیناً اور پھر ان میں خطبہ ہیں نات خان ہیں قرآہ ہیں اور مساجد میں انتظامات ہوتا ہے اور یہ اماموں خطیبوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر علماء کو گرفتار کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے برا وہ تو محافل ملاد کے انعقاد پر پڑتا ہے تو یہ یعنی آل سنت کے خلاف ایک سازش ہے عبد الروافض جب فنکشن کرتے ہیں تو کرونا بھی ہو تو پھر بھی یہ ان کو مکمل سیف محول دیتے ہیں اور ادھر جب پوری دنیا ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے کوئی اچھے انتظامات کریں کوئی فسلیٹیٹ کریں لوگوں کو اس کی بجائے یہ خوف و حراس پیدا کرتے ہیں اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں علماء کو گرفتار کرتے ہیں کارکران کو گرفتار کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محافل کی زینت بننا ہوتا اور محافل کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں اس بنیاد پر بھی آل سنت کو سوچنا چاہیے بالخصوص وہ علماء و مشایخ جو حکومت سے اپنی یاریاں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں آل سنت کا جو طرہ امتیاز ہے محافل ملاد کا انعقاد اس کے خلاف ہر سال ایسا ایکشن کیوں لیا جاتا ہے اور کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور علماء کو گرفتار کیا جاتا ہے یعنی ابھی تو پہلے کثیر تعداد میں آل سنت کی علماء و مشایخ جیلوں میں ہیں اور پھر مزید دو تین دنوں سے یہ حکومت ناہنجار ظلم کر رہی ہے اور محافل ملاد کے انعقاد پر اثر انداز ہو رہی ہے اس موقع پر ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے ہمیں اگر چپ پڑتا ہے کہ یہ جن کے ایجنٹ ہیں ان پر ان مطالبوں کا کوئی جلد اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن جو ہماری ایمانی ذمہ داری ہے اس کے پیش نظر ہماری تو حاضری اللہ کے دربار میں لگ جائے گی اور اللہ نے جو زبان ہمیں دے کر ہم پر جو چیز فرض کی ہے اس کے لحاظ سے تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس جواب موجود ہوگا اس لئے ہم اس حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حافظ سعید حسین رزوی سمیت جتنے علماء و مشایخ پہلے گرفتار ہیں کارکران گرفتار ہیں انہیں رہا کیا جائے اور دیگر جنہیں پکڑا جا رہا ہے آگے یہ سلسلہ ایسا بند کیا جائے جو کہ یہ ہمارا مقدس ترین مہینہ ہے ربی الاول شریف کا اور اس کے سکون عدب احترام کے اندر معمولی سی حل چل اور خوف و حراس بھی بہت ناقابل برداشت ہے اس لئے حکومت اس چیز کو پیشے نظر رکھے اور کریک ڈاؤن ختم کرے اور آگے اسی طرح کے کوئی کمبیر حالات بنانے سے باز رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حکومت کی بغلوں کے اندر کچھ ایسے ناہنجار لوگ اور خود کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں جو روافظ کے ایجنٹ ہیں یود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کے اس عظیم ترین موسم میں آ کر مختلف قسم کی گھڑ پڑ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے پاکستان کو عادل حکمران عطا فرمائے آل سنت و جماعت کو تحفظ اللہ تعالی وحدت عطا فرمائے اور خالق کائنات جلل جلالہو اس ماہ مقدس کی جو برکتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اسے امن و آشتی کا مہینہ ہمارے لئے اللہ ثابت کرے اور اس کے دوران رب زلجلال آل سنت و جماعت کو خوف و حراس سے ہنگاموں سے محفوظ رکھے